نواز اور رسائن نواز تو پتلی گلی سے نکل گئے تھے جب ان کا مین گوائی کا وقت آیا تھا یہ نوبت آج کیوں پہنچی ہوئی ہے؟ یہ نوبت اس لیے پہنچی ہوئی ہے کہ آپ نے ملک کی ایک بڑی جماعت کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور دفعہ 144 اس طرح کی شرمناک لگاتے ہیں نہیں لا سکتا ساڑھی گل ہوگی مولانا صاحب جلسہ کر سکتے ہیں اس قومی اسمبلی کے سامنے دفعہ 144 میں یہ نہیں کر سکتے وہ اتنا قابل تھا کہ منصور علی شاہ کے اوپر وہ چیف جسٹس بن سکتا تھا لیکن وہ آئینی کیسز نہیں سن سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج منصور علی خان نے لائف شوہ میں ارشاد بٹی سے کہا کہ نون لگی عزمہ بخاری کہتی ہیں کہ 24 نومبر کے اتجاج میں عمران خان کے بیٹے بھی شامل ہونے چاہیے یہ دوسرے بچوں کو مرمانے کے لیے اتجاج میں لے کر آتے ہیں مگر اپنے بچوں کو یہ ساتھ کیوں نہیں لے کر آتے عزمہ بخاری کے اس سوال کے جواب میں ارشاد بٹی نے کیا کہا آئیں آپ خود سنیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں عزمہ بخاری صاحب کے سارے بچے صفیہ اول میں تھے اور عزمہ بخاری صاحبہ کے بچے بھی اتجاج میں شریک تھے تو لہٰذا آپ ان کو بھی ہونا چاہئے یعنی بات کرتے ہوئے بھی ان کو کوئی نہیں ہوتا حسن نواز اور حسین نواز تو پتلی گلی سے نکل گئے تھے جب ان کا مین گوائی کا وقت آیا تھا سلمان شہباز تو لندن بیٹھے ہوئے تھے خاجہ صاحب کے تو اللہ ان کے بچوں کو سید دے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کتنے ہیں اور عزمہ بخاری صاحبہ کے تو پتہ نہیں ہے کیوں اس طرح کی سیاست اور یہ نائنٹیز سے چلی آ رہے ہیں اس طرح کی باتیں کری جا رہے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کری جا رہے ہیں یعنی کوئی نہ تک ہے نہ منتق ہے نہ حصول کوئی ہے اچھا دوسری بات دفعہ 144 اب یاد کریں عمران خان دور عمران خان کے دور میں مہنگائی مارچ بھی ہوئے پی ڈی ایم بنی تھی 26 نقات تھے مولانا سربراہ تھے تو مجھے بتائیے کہ مولانا فضل الرحمن کا لانگ مارچ ہوا دھرنا بھی ہوا اس کے علاوہ بلاول بھٹو کا کام پر ٹانگ جانے والا لانگ مارچ جو ڈی چوک پہ آکر رکا تھا اس کے علاوہ مہنگائی مارچ اس کے علاوہ جلسے کبھی اس طرح کی مزکہ خیز قانون سازیاں ہوئی کہ اگر جلسہ کیا تو تین سال دوبارہ کیا تو دس سال اور شرائط چار سے چھے اور یہ یہ شرائط کبھی ایسا ہوا آپ نے یہ کیوں یہ نوبت آج کیوں پہنچی ہوئی ہے یہ نوبت اس لیے پہنچی ہوئی ہے کہ آپ نے ملک کی ایک بڑی جماعت کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور دفعہ 144 اس طرح کی شرمناک لگاتے ہیں کہ اڈیالا جیل کے باہر پانچ بندے کھڑے عمران خان کو ملنے کے لیے اس میں ایک اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی کا ایک سینٹ کا اپوزیشن لیڈر ہے ایک پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ہے شبلی فراز اور احمد بچر اور اسد کیسر ہے اور حامد رضا ہے آپ ایسے چو پکڑتا ہے جنڈے والی گاڑیوں میں آئے ہیں پکڑ اٹھا کے تو اس کو بٹھا لیتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے کیونکہ جیل مینویل میں ہے کہ چار بجے کے بعد ملاقات کرنے والا قیدی کو نہیں مل سکتا چار جب بجتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا بٹی صاحب یہ جو باتیں آپ ساری بتا رہے ہیں اس کی دو ہی ریزنز ہو سکتی ہیں یا تو یہ پوری طرح پور اعتماد ہیں کہ ہماری جڑنے بڑی تکڑی ہیں سانو کوئی نہیں لا سکتا ساڑی گال ہوگی ساڑی گال ہوگی تو یا تو یہ اتنے کوئی پینک موڈ میں آگئے ہیں کیونکہ اکثر یا پھر آپ جو پینک موڈ میں آتے ہیں تب آپ اس طرح کے چھکے ماننا شروع کر دیتے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح یہ وی پین والا کام ایک نیا سٹارٹ ہوا کہ جی وی پین مند کر دیں پھر اس کے بجے غیر شرعی ہے یہ رانہ سناؤلہ صاحب کے میں بیان دیکھ رہا تھا انہوں نے خود کہا مجھے خود نہیں سمجھا یہ کس طرح کا جو ہے مزید کی بات ہے جالی منڈیٹ شرعی ہے وی پین غیر شرعی ہے چادر چار دیواری کا تقدس پامالی شرعی ہے وی پین غیر شرعی ہے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی شرعی ہے وی پین غیر شرعی ہے اور اس کے علاوہ جھوٹے مقدمے جالی مقدمے شرعی ہیں وی پین غیر شرعی مولانا صاحب جلسہ کر سکتے ہیں اس قومی اسمبلی کے سامنے دفعہ 144 میں یہ نہیں کر سکتے یہ شرعی ہے لیکن وی پین غیر شرعی ہے تو اب جہاں تک دیکھئے ایشو یہ ہے کہ تین مطالبات ہیں مثال کے طور پر الیکشن چوری کیا نہیں چوری ہوئی بتایا تو ہم جواب کے دیں گے وہ کہیں گے ایک تو وہ کہہ رہے نہیں چوری ہوئے دوسرا ٹربیونلز فیصلہ کرتے گی ہم پہلے پروگرام میں تھے میں اور رانہ صاحب کہ ٹربیونلز کی ریپورٹ وہ بتا رہے تھے ہمارے دوست تقریبا کوئی چھبیس فیصد یا بائیس فیصد ہے جنہوں ٹربیونلز کیا 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 کہ جب الیکشن ہوا آپ نے پہلے بلہ چین لیا پھر الیکشن ڈاکا مال لیا پھر مقصود نشستیں چین لیا اور جب دھاندلی والا آیا مقصود نشستوں کو چار سپریم کورٹ کی آرڈر مختصر تفصیلی دو وضاعتیں نہیں مانی دھاندلی والا آپ نے الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کر لی دوبارہ آیا الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کر لی کازی فائزی صاحب کو نوازنا تھا پھر ترمیمی آڈیننز پھر ترمیمی تو جب آپ نے احکومت نے کچھ یعنی آپ نئی الیکشن ڈاکا آپ کہتے ہیں کہ ٹربیونلز فری ہو کر کریں ایک کام کرتے ہیں بٹی صاحب میں ایک روایتری دسکسن سے ہٹ کر آج میرے سامنے رشاہد بھٹی صاحب بیٹھے ہیں اور ملک کی یہ صورتحال ہے بھٹی صاحب کیا تجویز کریں گے اس مسئلے کو کس طرح حل کرنا جائے گے ایک بہترین آپشن تو ہے کہ سارے سٹیک اولڈرز بیٹھیں اور کیا کریں بیٹھ کے تو کہیں کہ بھائی جان یہ جو دھاندلی ہے وہ تربیونل سٹیک کریں گے تربیونل زیادہ آزاد ہوں وہی تو کہہ رہے ہیں بھائی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے انہوں نے سارا کر دی سابق ججز بھی بیچ میں ڈال دی کیوں جہاں ڈالیں اور دوسرا ججز کریں دوسری بات یہ کہ آپ جالی اور جھوٹے مقدمے ختم کریں آپ جو دوسرے مقدمے امران کر رہا ہو نو مئی کے مقدمے چلائیں اور سزائیں دیں اور تیسری بات یہ انگیجمنٹ کریں اور ان کو سیاسی سپیس واپس دیں مقصود نشستیں ان کی واپس دیں لیکن یہاں تک تو نہیں جائیں گے کہ حکومت کو استیفہ دیتنا چاہیے یہ حکومت آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس کے پاؤں زمین پر میں اس سے آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آئیں گے نا تو یہ بولیں گے کون یہ بولیں گے یہ بولیں گے جا کے جب سٹیج لگے گا پہلا سٹیج لگے گا وہاں سے تقریر ہوگی تو یہ کہیں گے خان صاحب نے بھی لاسٹیں بھی کہا تھا نا الیکشن کی دھاندلی کے اوپر اس نے بھی کہا تھا میں سیفہ لے کے جاؤں گا ان کو ستیفہ دینا پڑھے گا اس سے پہلے کہا تھا کہ چار الکے کھول دیں وہی نا یہ جس طرح نے کیا کہا انہوں نے کہا یہ جو ڈیمانڈ آپ نے رکھی اس میں کوئی پوری نہیں ہوگی straight forward is said that تو اب نہیں ہوگی next step کیا ہوگا پھر تو پھر یہ ہی چلتا رہے گا کیا چلتا رہے گا یہ چلتا رہے گا چوبیس آئے گا اس کے بعد ایک اور آئے گا اس کے بعد ایک اور آئے گا یہ تو فائنل کول ہے اس کے بعد سپر فائنل آئے گی اس کے بعد سپر دوپر فائنل آئے گی اس کے بعد بھٹی صاحب کو شکے کہ یہ بڑی تھکیوئی کول اور پھر اس کے بعد وہ آئے گا سپر آئے گا پھر پلنتی شوٹ آئے گی تو یہ تو دیکھنا کوئن ٹاوس بھی آسکر کوئن ٹائز بھی آسکر بھٹی صاحب کو بھی شکے کہ یہ تھکیوئی کول ہے تو میں آپ خود اندازہ کر لیں گے جگرہ صاحب یہ کس طرح resolve ہوگا سر یہ ایشو اس پہ تو straight forward ہونے کھڑی this is not applicable یہ جو تین demands آپ نے بتائی کیونکہ ان کی survival at stake ہے میں دو تین باتیں how do you say that survival at stake میں آپ کو ایک open offer بتاتا ہوں کیوں IMF ان سے خوش ہے پیسے ان کو دے رہی ہے stock market 95,000 پر کھڑی بھی ہے dollar stable ہو چکا ہے وہ کہتے ہیں مہنگائی single digit میں ہے تین مطالبے ہیں ایک کی بھی guarantee نہیں مانتے لیکن کوئی independent arbiters ہوں جو کہ یہ دیکھیں پہلی چیز یہ کہ election کا جو result ہے تیس دن میں دو سو پچیس دن ہو tribunals میں cases درج ہونے کے بعد ایک سو اسی دن میں فیصلہ ہونے کا قانون ہے آج ڈان میں لکھا تھا 83% cases بلوچستان کے باہر cases جو ہیں وہ dispose ہی نہیں ہوئے بلوچستان میں قانون ہی کوئی اور چلتا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے باقی تینوں صوبوں میں نہیں ہوئے تیس دن میں ہم ان سے استیفہ نہیں مانگتے انہیں پتا ہے کہ جب tribunals اگر merit پہ فیصلے کریں گے ان کی حکومت کا کیا ہوا حال ہوگا let me take all this نہ رہا کریں عمران خان کو صرف جو ہے وہ judges کو آزاد کرتے وہ فیصلے نہ سنائیں جو election کے تین دن پہلے سنے تھے define judges کو آزاد کرتے ان پہ pressure نہ ڈالیں جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آٹھ میں سے سات judges نے کہا تھا کہ ہمارے bedroom میں کیمرے ہیں ہمیں جو ہے وہ حکومتی اقداروں سے pressure ڈالا جاتا ہے تو کاری صاحب چلے گئے تو we have a new chief justice he's taking care یہ چھے judges collecter new chief justice مازرت کے ساتھ یہ جو بھٹی صاحب نے کہا تھا ہر قانون کو وہ ایک game ہوتا تھا pac man اس میں آپ نے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ collect کرنی ہوتی تھی لیکن بیچ میں وہ maze میں جو ہے وہ blockages ہوتے تھے نئے chief justice سے سارے اختیار لے لئے یہ یایہ افریدی and he's a very honorable fellow وہ اتنا قابل تھا کہ منصور علی شاہ کے اوپر وہ chief justice بن سکتا تھا لیکن وہ ainy cases نہیں سن سکتا اب وہ بچارہ prison reforms پہ کام کر رہا ہے پتہ نہیں prison department کس لیے کرنے دیں نا پورے سپریم کورٹ کو جو ہے وہ ainy bench بنا دیں یا سپریم کورٹ کو خود فیصلہ کرنے دیں کہ ainy bench میں کون ہو دیکھیں یہ black and white stark realities ہیں ایک انہوں نے بات کی یہ میں on the record کہتا ہوں رانہ عسان یا PMLN کے کسی بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ event سے پہلے کہے کہ pti جو ہے وہ کوئی violent کام کرے گی نہیں کرے گی پورامن پروٹیسٹ ہوگا آپ کے لوگ جو ہیں آپ کہہ رہے نا گھرنا پور صاحب نہیں کہہ رہے نا اور آپ کے دیگر لوگ بہت باتیں کرتے ہیں مازدر کے ساتھ مازی میں آپ کا record کوئی اچھا نہیں ہے نا مازی میں we have done all these things آپ لوگ نے last time جب 126 دن یہاں بیٹھے تھے تو کیا کیا تھا آپ لوگ نے اس وقت ptv کی building کے ساتھ کیا کیا تھا وہ کیا ہے نا صرف کچھ آپ لوگ نے جب آپ مازی میں جائیں گے نا ٹھیک ہے مازی میں بہت سے قصے جو ہے وہ ہوئے نا ان کے مازی میں بائی دوئے let me finish نا 2013-14 میں میں politics میں نہیں تھا لیکن جب آپ مازی کا حساب لگاتے ہیں تو ان کو تو 80s کے بعد ہی disqualify ہونا چاہیے پھر ہم ان کا مازی ان کے مازی سے کیوں نہیں شروع کرتے ٹھیک اس کے بعد تو people's party کو الزل فکار کے واقعات کے بعد جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے جتنی ابھی ہے تو وہ یہاں پہ بھی نہیں ہے میں یہاں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کیا وجہ ہے کہ ایک عام پاکستانی ان کے جلسے میں نہیں جائے گا یا جو ان کا جو protest اس میں نہیں جائے گا کیونکہ ان کی ساری جو مانگے ہیں ان سے related ہی نہیں عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے مہنگائی single digit پہ آ چکی ہے عوام کا businesses کا مسئلہ ہے کہ یہاں تاجروں کا مسئلہ ہے کہ سود کی شراب بہت زیادہ تھی وہ ساڑھے سات فیصد ہو کے کام آگئی ہے روپیہ آپ کا جو ہے stable ہے exchange rate battery کی طرف ہے reserve آپ کے 16 عرب پہ چلے گئے export آپ کی بڑھ رہی ہے IT export بھی بڑھ رہی ہے remittances بڑھ رہی ہیں ہر لحاظ سے معیشت صحیح سمپ ہے یہی ان کی جان یہی نکل رہی ہے یہی ان کا مسئلہ ہے کہ یہ اب irrelevant ہوتے جا رہے ہیں اور اسی بنیاد پہ دیکھیں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اور یہ جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا جب آئی ایم ایف کا معاملہ تھا تو وہاں دھرنا دیا ان کو خط لکھے جب جی ایس پی کا معاملہ تھا تو ان کو خط لکھے انہوں نے پوری کوچش کی کہ آج جس سمپ پہ یہ معیشت جاری ہے اس کو ہم وہاں نہ جانے دیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا اب یہ جو پورا یہ جو مانگے ہیں یہ صرف ان کی ان کی جو سیاست کو جاگر کرنے کے لیے مانگیں اور یہ اس کے اندر عام آدمی انٹرسٹڈ نہیں ہے ناظرین آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی ارشاد بٹی نے بلکل کی کہا کہ مولانا فضل الرحمن ڈی چوپ میں آ کر اتجاج کر سکتے ہیں تو پی ٹی آئی والوں کو یہ کیوں نہیں اجازت دیتے پی ٹی آئی سے یہ اتنا کیوں خفزدہ ہیں ان کے چوبیس نومبر کے دھرنے سے یا اتجاج سے یہ اتنا خفزدہ کیوں ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا یہ چوری کا منڈیٹ ہے اور انہیں ڈر ہے کہ کہیں ان کی حکومت نہ گر جائے اور سارا ساتھ سمنے نہ آ جائے کیونکہ یہ فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہے ناظرین آپ ارشاد بٹی کی آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ